نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے دشوار پہاڑ کی طرف لے گئے حضور فرماتے ہیں جب میں پہاڑ کی طرف گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے بہت خوفناک آوازیں جو ہیں وہ سننے کو ملی ہیں حضور فرماتے ہیں میں ان سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھوڑا اور آگے بڑھا اور میں نے کیا دیکھا کہ میرا غزر جو ہے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا حضور فرماتے ہیں کہ ان کو پاؤں سے پکڑ کر جو ہے الٹا لٹکا دیا گیا پاؤں بھاندے گئے اور الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے جھپڑوں کو جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا اور ان کے مو سے جو ہے وہ خون بیر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو حضور فرماتے ہیں عرض تھی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے روزے کو توڑا تھا جنہوں نے جان بوجھ کر روزے کو توڑا تھا حضور افطاری سے قبل انہوں نے افطاری کی تھی تو یا رسول اللہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو اس عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کر رکھا ہے موسیقی